اے لوگوں جو قبروں کے پاس جا کر تواف کرتے ہیں جو درگاہوں میں جا کر لوگوں سے مانتے ہیں ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں نظر و نیاز کرتے ہیں انہیں مشکل کو شاہ سمجھتے ہیں ان کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی جبین کو ٹکا کر اپنی جبین کو آلودہ کرتے ہیں وہ لوگ اس آیت کریمہ کو غور سے سنے اموات غیر واحیاء اللہ وہ مردہ ہیں غیر واحیاء وہ زندہ نہیں ہے ان کو یہ شعور بھی نہیں کہ وہ قیامت کے جن کب اٹھائے جائیں گے اللہ اکبر جن کو شعور نہیں ہے ایسے جگہوں پر جا کر اپنی ذلت و رسوائی کیسے کی جا سکتی ہے ایک اور مقام پر حقارت آمیز انداز میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ مکہا تمہارے لئے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے غور سے سنو اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر تم غیر اللہ کو جو پکارتے ہو پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اور اگر مکھی وہاں سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ مکھی کے پاس سے وہ چیز چھوڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتے مانگنے والا کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو اور کمزور ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارو گی وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نخصان دے سکتے ہیں فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ اگر تم نے ایسا کیا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گی